سرد موسم میں خوابوں کے شکین لاہوریوں نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا روک کر لیا ہے چونکہ اتوار کا روز ہے اور سردی میں گرمہ گرم اور مزے دار ناشتے سے لاہوری کافی لطفندوز ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے گوال مندی میں ہماری نمائندہ موجود ہیں نتاشا رحمان نتاشا اگاہ کیجئے گا لاہوریے کس طرح سے ناشتے کو انجوائے کر رہے ہیں آج؟ جب بلکل چھٹی کا روز اور موسم میں انتہائی خوشکواد ہو تو ایسے میں زندہ دلانے لاہوریے جو کہ خوابوں کے شکین بھی کہلائے جاتے ہیں وہ رکھ کرتے ہیں مختلف فوٹ پوائنٹس کا اس وقت میں موجود ہوں گوال مندی میں جہاں زندہ دلانے لاہوریے خوابوں کی شکین افراد جو ہیں کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں ناشتہ کیا جا رہا ہے کوئی سیری پائے کھا رہا ہے تو یہاں پر گرما گرم نانچنے کھانے میں مصروف ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ چائے بھی پی جا رہی ہے فیملیز کی کافی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے ناشتہ کیا جا رہا ہے میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے آپ مجھے بتائیے گا ناشتہ آپ کر چکے ہیں یا بھی آرڈر دینے آپ کر چکے ہیں ناشتہ اور ناشتہ بھی بہت اچھا تھا ٹیسٹی ہے تھا اور سنڈے کے سنڈے آتے ہیں زہری بات ہے فیملی کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں کیونکہ سنڈے کا ایک ٹائم ہوتا ہے ہم نے ایک رکھا ہوتا ہے اسی لیے ناتے ہیں ان کے پائے کھاتے ہیں اچھے ہیں نانچنے بھی اچھی ہیں ان کے تقریباً سب کچھ ان کا اچھا ہے چھوٹی کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے ناشتہ کرنے کے لیے زندہ دلان اللہوری نے مختلف فوٹ پوائنٹ کا بھی رخ کیا ہوئے ساتھ ہی ساتھ بچوں کی بات کریں تو بچے بھی جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں بچوں سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بچوں آپ مجھے بتاؤ کس کے ساتھ آئے وہ ناشتہ کرنے کیا ناشتہ کیا یہ بتاؤ پا بے تیری پائے گھائے ہیں بچے جو ہیں وہ بھی کافی خوش نظر آ رہے ہیں کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے آہم مجھے بتاؤ کہ کافی سردی ہے صبح صبح اٹھ گئے اور ناشتہ کرنے باہر آئے ہو کیا کہ ہوگے یہی دوستوں کے ساتھ یہی توار کا دین نہیں ہوتا ہے باقی ٹائم نہیں ملتا تو آج ہی دوست بغیرہ سارے نکلیاں تو آگیا چل چلے ناشتہ کرنے کے اچھا آرڈر دے دیا یا ابھی ناشتہ کرنا ہے ابھی دینا ہے کیا دینا آرڈر کیا دینا ہے پاوے مانگوائے ہیں پاوے مانگوائے ہیں زیادہ لوگ جو ہیں وہ صبح 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 صرف پاوے کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اس وقت بھی گورنمنڈی میں لوگوں کی کافی بڑی دادا جو ہے وہ صرف پاوے ہمیں کھاتی نظر آ رہی ہے کوئی بونگ کھا رہا ہے تو یہاں پر اتنی مزے مزے کی خوش بھی آ رہی ہے کہ میرا خود کا بھی دل کا رہا ہے کہ میں یہاں سے فری ہو کے ناشتہ کروں اگر آپ لوگوں نے ناشتہ کرنا ہے تو مجھے بتا دیجئے تاکہ میں واپسی بھی آپ کے لیے بھی ناشتہ لے کر آؤں جی بلکل نتاشا خود بھی کھائیے اور ہمارے لیے بھی لے کر آئیے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کری تھی زنیارہ الہاس آپ کا بھی بہت شکریہ موسم کے حوالے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے